موسیقی 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 سنگیت رتندی اپادی میں نے اس طرح سے بہت سارے لیکن انہوں سے بچوں سب تو زیادہ میں نے ساتھ گروہ جگجی سنگھ آوار لے کے زیادہ خوش ہے۔ دیکھو بچپن دے ویچے سادہ پینڈے چھے پو پردے نزیق ڈلی اور ڈلائی تو چھبی کلومیٹر ہے۔ سادہ کار دے ویچے تھوڑا چا سنگیت سی لیکن پیرنٹس نو اے نسی پتا کہ سنگیت سکایا کے بے جاندہ جہاں اسنو سکھیا کے بے جاندہ۔ سانو جلے وہ گیاں ہویا تھوڑا جا تے سنگیت سکھنواس جیسی جلندر امر سر صاحب بھی گئے تے پر کی تو تسلی نسی ہو رہی۔ جلے سن انیس سو ستوانجہ جنوری دے ویچ میں گروہ جی پاس آیا تے انہوں نے کہا سنگیت سمرات شریحریش چندربالی جنو میں کہا جی میں سنگیت سکھنا ہوں۔ دروازہ کھڑ گیا انہوں نے کہا آؤ اور یک دم دیکھنے ہم انہوں ایسا محسوس ہوئے کہ اتھوں کچھ نہ کچھ میرے گا۔ سن انہوں نے انہوں نے کہا ہرونلے سنگیت دیابی تے خوڑ رہے ہیں۔ دوسری اتھے آجاؤ تو انہوں اتھے داخل کر لیا جائے گا اور سنگیت سکایا جائے گا تو میں اس حربلیف سنگیت اکیڈمی دا پہلا سٹوڈنٹ سے میں نے ایوی ایک ہاں کھا سلیا ایوی بڑے مان دی گال ہے کہ ساری لیچویس پہلی نمبر دے تو اڈا نام لیکھا گیا پہلی نمبر دے میرا نارجسٹر دے وچ نوٹ کیتا گیا اور میں سمپرک چے سن انیس سو چھتر جون تک انہوں سے سمپرک دے وچ ریا شیگر اجن دیو جی نے بڑا سندر ویونت بندی کی تھی کہ شبد گائن جڑا ہے اور راگان دے وچ ہووے تے راگان دے وچے شبد پردھان ہووے تے شبد پردھان تے راگان دیسواری اور شبد کرے تُسی ایس گرمہ دے کھیتر نوکے میں لیا دیکھو سنگیت سکھوں تو پہلے میں کچھ تارمک گرنٹ پڑے بلکہ ساہب شریگر گرنٹ ساہب جیدہ پاٹھ کرنا سکھیا اور بڑے ساکھی پرمان پڑے لیکن سانو انیس سا پچھ بن جارے وچے ایک میں ساکھی پرمان پڑے آسی جیسے وچے کہ سنگیت بارے لکھے آئے ایسے کہ گرو گرنٹ ساہب دے جڑے رہا گیا انہوں نے کیونے ترتیب دیتی جیسے وچے کہ شری راگ ماج گوڑی آسا سنگ پہی بوری گجری گنداری تے بہاگڑا سوہائے ہو ہے بڑھن سورٹ ناسری تے جیسری توڑی تے برادی اور تلانگ سوہی شائع ہو ہے بلاول تے گونٹ نام کلی نٹ مالی گوڑا مارو تے تخاریوں کے دارہ پیروں پائے ہو ہے بسانت سارنگ ملہار کانڑا کلیان پرپاتی تے پہ پاس جائزہ بنتی گونٹ کھائے ہو ہے صاحب شری گرو گرنٹ صاحب جیدے اے نے رہا گیا لیکن جس ویلے شری گرو پنچم پہاشا جی نے سمپادنہ کی تی ایک پیج تو لے کے تیرہ تک تیرہ انک تک راگ رہت بانیاں جی دو جبتی صاحب جندہ شبد ہزارے آجندیاں ہو اس قسم دیاں بانیاں آجندہ چورہ انکتوں لے کے تیرہ سو ترونجہ انک تک راگان دے بچ بانی ہے جو کہ راگ آمے گنیہن کہے ہیں او راگ سارےوں دیا تیرہ سو چورنجہ تو لے کے چودہ سو تی تک پھر راگ رہت بانیاں جس بچ نونے محلے دش لوگ واروں تو دیک سہنس کے تیس لوگ پھر رہے پھر رہے پھر رہے پھر رہے پھر رہے پھر رہے بانیاں جندیاں جی اس قسم دی بانیاں باقی یہ ہے کہ شبد گان سمیں سانوں ایک ایسا کہ جویں ایسی کوئی کوئی بھی کسی نو کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس نو بڑے سجاب جا کے طریقے دے نال کر رہے ہیں کہ سانوں راگ تھی او راگ پروسن واسے او سوری شبر جڑا ہے پروسن واسے او راگ دا آسرا لینا پہنگا جی 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 شام میں لینکا دھانا میں کیسے کہے سی جاں آؤں کیسے کہے بہچر ہو گیا جی چارک سال تقریباً اٹھارہ تو بات میں گایا نہیں تے او دے بچ بیمار ہون کر کے کچھ آواز بھی کمنا شروع ہو گیا کیونکہ یہ ریاضی چیز ہے جی بلکل جی بلکل استاد جی جیسی گال کریے پہلے زمانے تلاکے ہون دے سامے تاک پہلے زمانے ویچ جدو کوئی سکھنڈی آن دا سی تے انہوں بڑا چاہا سی من سی کہ اندھنے سکھنڈی شانک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تے آج جی تاڑکل کوئی سٹوڈنس آن دے سکھن واسدے تے انہوں دے ماں پہ ایک گال جرور کہن دے ہونگے کہ پروفیسر صاحب کنین ایک ٹائپ سے ڈا بچہ سکھ جائے گا سٹوڈنس بھی کوئیسن کر دیا اور اوڈے پیرنس بھی کوئیسن کر دیا یہاں ساڑے پاس جسلے سٹوڈنس انہوں رائے کے ہوں دیا ہے انہیں جی بے سکتا اس نے سکھا ہویا جی بے سکتا انہیں سکھا ہویا تے بس تھوڑ جائے ہو جائے جائے کنین ایک ٹائپ سے سکھ جائے تے میں اس نے یعنی کہ سہیے انہوں نے سمجھو نا پہ ٹائگور صاحب نے کسی نے پچھا سی کہ میوزک بارے دسو تا انہوں نے کہا کہ جہاں بھاشا کا انت ہوتا ہے وہاں سے سنگیت شروع ہوتا ہے پروفیسر صاحب تسی بار دے لوگان بہت سکھایا ہے بڑے سارے شگیر تیار کیتے بڑے سارے سٹوڈنٹس آئی کاردے بچے بھی کسی نے سکھایا ہے ہاں جی کاردے بچے اے آکے خوشکال سنگھ میرے لگتا جڑا ہے جی اس سو پچھے اے نہ دیتا آئے اور چاچا جی جڑے ہیں ایک میرے بڑے بڑے رہے ہیں انہوں نے سارے ہماری کیتن نہیں کیتا جی سزار رگویسنگ دیوانا لیکن وہ آج بھی کیتن کر دے ہمیتوں دو سال بڑے بھی یا جی لیکن وہ کیتن اگر کر دیا بہت ایسا سندر کیتن کر دیا انہوں نے سان انیس سو چرنجا پت بنجا دے درشن سنگھ کومل ایک ہوشار پر دے لاغے ہندے سی مال پرباڑیاں نگا انہوں نے تسی کیا تھی وہ کیتن کر دیا کہ میں انہوں نے کئی بڑی کہنے ہونا کہ پڑا جی تسی راغاں بڑے چھڑ دیو کیتن کرو جو ایک بڑی لفظ ہے جے وہ کہتا پر انہوں نے کیتن کرنا تو جے ایک بڑی لفظ کہتا اسنوں ریپیٹ نہیں کرنا یعنی کہ انہوں نے انہوں نے پاس وہ کیبلریہ انہوں نے انہوں نے پاس گیان ہے پرفیسر اتے استاد جی اسی بہت بہت شکر گزارا تسی سنوینا ساما دیتا سو یہ پروپ کاری جو تسی کام کرے اسی دعا کر دیا جی تسی ایدنہ ساری دنیا تے شائر ہو اور بہت ساری سٹوڈرن نو سکھاؤ سو تسی ہمیشہ جوڑے رو ساڈے نال اگری بار کرامانگی نوے کلاکار اور نہ میں فنکار نہ تھوڑی گل بات توڑا اپنا صرف تے صرف سینڈ سوزر ٹائمز ویچ میں کو مل دیو اجازت کامرامین وینو دینا